نحمد و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الکریم اما بعد محترم معزز سامین و ناظرین خوابوں کی تعبیروں کے سسلے کی آج ایک نئی ویڈیو ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر آگ کو دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے خواب کے اندر آگ کو دیکھنا مختلف چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے اس کی دلالت مختلف چیزوں پر ہوتی ہے اس کی دلالت یا اس کا اشارہ خوشخبری کی طرف بھی ہوتا ہے کہ ان قریب کوئی خوشخبری ملنے والی ہے اور خواب کی تعبیر کبھی حسن اور خوبصورتی حاصل ہونے سے بھی دی جا سکتی ہے خواب کی تعبیر کبھی خوف اور خطرے کی الارمنگ کے طور پر بھی دی جاتی ہے اور خواب کے اندر آگ کی تعبیر کبھی طاقت اور قوت کے اعتبار سے بھی دی جا سکتی ہے خواب کے اندر کبھی آگ کی تعبیر گناہ کرنے کی طرف اشارہ بھی ہوتا ہے کہ گناہ کرنے والا کوئی خواب دیکھنے والا گناہ کر رہا ہے اسی طرح خواب کے اندر آگ کو دیکھنا اس کی تعبیر کبھی برکت حاصل ہونے سے مال جان عزت عبروں میں زندگی میں کسی بھی شہر میں برکت حاصل ہونے سے بھی دی جا سکتی ہے اس لیے مختلف اس کی حالتیں مختلف تعبیریں رکھتی ہیں آئیں دیکھتے ہیں کہ کس حالت میں اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے جس شخص نے خواب میں آگ کو بھڑکتے ہوئے جلتے ہوئے درختوں کو جلاتے ہوئے دیکھا اور ساتھ ساتھ میں آگ کی آواز بھی نکل رہی ہے کوئی ایسا فتنہ آئے گا جس کی وجہ سے لوگوں کی حلاقتیں واقع ہوں گی بکسرت امواد ہوں گی اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ دو قسم کے آگے ہیں جو ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل رہی ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ دو لشکر آپس میں لڑیں گے دو گروہ دو جماعتیں دو فرد آپس میں جھگڑا کریں گے اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ آگ بھڑک رہی ہے اور اس نے پانی ڈال کر آگ کو بھجا دیا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اللہ کی مدد کے ذریعے اپنے دشمنوں پر غالب آئے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ آگ بھڑک رہی ہے اور اس پر آسمان سے بارش اتری تو آگ بوجھ گئی تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو غیبی مدد ملے گی اور اس کا لشکر یا اس کا گروہ اس کی جماعت فاتح ہوگی فتح پائے گی اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں آگ دیکھے اور اس آگ کا دھوان بھی دیکھے کہ اس کے اوپر سے دھوان بھی بلند ہو رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی سخت ہولناک بات پیش آئے گی خطرناک واقعہ پیش آ سکتا ہے اور اللہ کی طرف سے عذاب بھی نازل ہو سکتا ہے اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ سخت اندھیری رات تھی اور اس نے آگ جلائی جس سے لوگوں کو فیدہ ہوا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا ایسا علم حاصل کر چکا ہے یا کرے گا جس سے لوگ فیدہ اٹھائیں گے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ روشنی پہلے سے موجود ہے اس کے باوجود وہ آگ جلا رہا ہے پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی بیدت کا اتقاب کرے گا یا سرکشی کرے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ دن کے وقت آگ جلا رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی لڑائی واقع ہوگی یا کوئی فتنہ کھڑا ہوگا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ شام کے وقت آگ جلا رہا ہے رات میں آگ جلا رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا انس اور محبت پائے گا کوئی اس سے معنوس ہو کے قریب آئے گا یا کسی کے ساتھ یہ معنوس ہو کے اس سے تعلق جوڑے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ وہ آگ کی پوجہ کر رہا ہے اس کی عبادت کر رہا ہے آتش پرست بن گیا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا یا تو لڑائی جھگڑے کو پسند کرتا ہے یا یہ شیطانی کام شیطانی حرکتیں بہت زیادہ کرتا ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ سردی کا موسم ہے اور وہ آگ سینک رہا ہے پھر اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا مالدار بنے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ آگ کو کھا رہا ہے لکمہ بنا رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا یا تو یتیم کا مال نہ حق کھائے گا یا حرام مال کھائے گا حرام مال کھانے کے علامات و نشانی ہیں اسی طرح اگر کسی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کو آگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے یا جانے کا کہا جا رہا ہے لے جائے جا رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ قید ہوگا جیل خانے میں جائے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ آگ میں گھسا داخل ہوا لیکن اس سے باہر بھی نکلایا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا جنتی ہے جہنم سے بچے گا اسی طرح جس شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈال کر عذاب دیا گیا تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کو مالی خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا یا یہ کوئی گناہ کرے گا جس کی وجہ سے جہنم کا مستق بنے گا اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر آگ جہنم کی دیکھے اور جہنم کو کھلم کھلا اپنے آنکھوں سے دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کو اپنے افسر حاکم رئیس وزیر بادشاہ اپنے بڑے آدمی سے ڈرتے رہنا چاہیے اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ آگ اس کے جسم پر کپڑوں پر گری لیکن اس نے نہ کپڑوں کو جلایا نہ جسم کو جلایا تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا کوئی وعدہ رکھتا ہے تو اس وعدے کو پورا کرے گا اسی طرح اگر کسی آدمی خواب میں کسی بھی چیز کے اندر آگ گرنے اور آگ کے اس کو جلانے کو دیکھے کہ مثلا کوئی غلہ جلائے یا کسی بھی ضرورت کی چیز کو استعمال کی چیزوں کو آگ جلا دے تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ وہ چیزیں مارکیٹ میں مہنگی ہو جائیں گی اور ان کی ڈیمان بھی بڑھ جائے گی اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا یا کسی خاتون نے خواب میں دیکھا کہ چولے پر ہانڈی چڑی ہے اور وہ خالی ہے اور اس کے نیچے آگ بڑک رہی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کے گھر کا مالک سربراہ بڑا بے فیدہ غصہ کرتا ہے بے جا غصہ کرتا ہے اسی طرح اگر کوئی حاکم بادشاہ رئیس وزیر افسر کسی محکمہ ادارے کا سربراہ اور بڑا خواب میں دیکھے کہ وہ آگ جلانا چاہ رہا ہے لیکن آگ جل نہیں رہی وہ بجھ جاتی ہے جلاتا ہے پھر وہ جاتی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ یہ اپنی حاکمی اثرداری وزارت ریاست سے معزول ہوگا اور اس کی حکمرانی ختم ہو جائیں اسی طرح اگر کوئی نیکوکار دیندار پریزگار متقی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ وہ آگ میں داخل ہوا تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ یہ کسی دنیا کی غم کے اندر مبتلا ہوگا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ آگ آسمان کو چڑھتی ہے زمین سے اٹھی اور آگ آسمان میں چڑھ گئی تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ اس کے علاقے کے لوگ گناہ بہت کرتے ہیں اللہ سے گویا کے مقابلہ بازی میں لگے ہیں اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ آگ پر گوشت کو بھون رہا ہے پھر اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا ایسا معاملہ اٹھائے گا جس میں اس کو لوگوں کی غیبت کرنی بڑھے گی یا وہ اپنی زبان کے ذریعے لوگوں کو اپنا متی اور فرما بردار بنا لے گا اسی طرح اگر کسی آدمی خواب میں دیکھے کہ آگ نے اس کے جسم یا بدن کو جلا دیا یا کپڑے کو جلا دیا تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ اس کو کوئی نہ کوئی نقصان اور مسیبت اور حادثہ پیش آ سکتا ہے اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ اس کو خوشحالی ملے گی اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ پاڑ کی چوٹی پر آگ جلا رہا ہے پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا یا اس کی تمام ضروریات پوری ہوں گی اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب کے اندر اپنے تنور میں آگ جلتے ہوئے دیکھے اگر تو وہ شادی شدہ ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ ان قریب اس کی بیوی حاملہ ہوگی اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر میں سے آگ نکل رہی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ یا تو یہ فیپڑوں کے مرض کا مریض بنے گا یا اس کو کوئی سخت حرارت والی بیماری لاحق ہوگی اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ آگ میں گھوسا ہوا ہے اور آگ اس کو جلا نہیں رہی صرف اس کی گرمی محسوس ہو رہی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا سرداری حکومت وزارت حاصل کرے گا اپنے دشمنوں پر غلبہ پائے گا اور اس کو یقین کی دولت بھی ملے گی سچائی اختیار کرے گا عدل و انصاف سے کام لے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کسی علاقے میں کوئی آگ بوجھ گئی چل رہی تھی اور جل رہی تھی وہ بوجھ گئی تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس علاقے میں کوئی فتنہ ہوگا کوئی شر ہوگا وہ دب جائے گا ختم ہو جائے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر میں آگ جل رہی تھی اور سارے لوگ اس سے روشنی اثر کر رہے تھے کہ یک یک آگ بوجھ گئی تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ گھر کسی شہر میں آگ لگی ہوئی دیکھی تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شہر کا سربرا یا اس شہر کا بڑا عالف انتقال کرے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے اپنے برتن میں آگ داخل کی یا اس نے آگ کو محفوظ کیا بھر اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا حرام مال پائے گا حرام مال اس کے پاس آئے گا اسی طرح اگر کسی آدم نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر میں تنور میں چلے میں آگ جل رہی ہے یا کسی ایسی جگہ میں آگ جل رہی ہے جہاں آگ فیدے کے لیے جلے جاتی ہے بھر اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کو مالداری اور غنہ نصیب ہوگا اسی طرح خواب میں آگ کو دیکھنا اس کی دلالت یا اس کا اشارہ جنات کے طرح بھی ہوتا ہے کہ اس نے گویا جنات دیکھیں اسی طرح اگر کوئی خواب میں آگ دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ ٹڈیوں کا کوئی عذاب مسلط ہوگا یا کاتسالی آئے گی یا باشا کے طرف سے کوئی تعوان اور ٹیکسز لاغو ہوں گے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے اس نے آگ جلا رکھی تھی بوجھ گئی تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ مہتاج ہوگا تنگ دستی کا شکار ہوگا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں آگ کو دیکھا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والا سونے چاندی کے برتنوں میں سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھاتا ہے